اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بہت بڑی تربیت کی بات ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے ہم بہت زیادہ سوالات ایسے کرتے ہیں جن سوالات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا جن سوالات کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جن سوالات کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر توجہ کریں کہ ہم کیا نامہ عمال کے اندر جمع کر رہے ہیں اور ہم کل اللہ کے حضور کیا سامان لے کر جانے والے ہیں ہمارا تعلق اور ہماری توجہ ان سوالات کے اوپر زیادہ ہے کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی تو آپ ذرا نبی علیہ السلام کے جواب پر غور کریں کہ آپ نے کیسے خوبصورت انداز میں تربیت کی اور ہمیں پیغام دیا کہ ہم نے چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا کہ تو یہ بتا کہ تمہیں قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے یعنی آپ غور کریں ہمیں ڈائریکشن اللہ کے رسول نے دی ہے کہ وکم پر غور کرنے کی بجائے بہت زیادہ بحث کرنے کی بجائے اس کی عقمت پر غور کرو اور اس سے اپنے لیے لتیجہ آخذ کرو آپ اگر قرآن کے اسلوپ پر غور کریں گے کہ بہت ساری باتوں کو قرآن نہیں بیان کرتا ان کے بارے میں سوال نہ کرو جیسا کہ قرآن مجید میں صحاب قحف کے نوجوان جتنے بھی تھے وقت القحف کے اندر ان نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں فکس نہیں بتایا گیا اور اگر ایک انسان بار بار یہی سوال کرتا ہے بھی وہ تھے کتنے قرآن نے جب اس موضوع کو زیر بحث نہیں لیا تو یقیناً اس کے اندر ہمارا فائدہ نہیں ہے ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا موجود ہے بلکل جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں بتایا گیا اور اگر ایک بندہ اب اس پر وقت ضائع کرنا شروع کر دے کہ بھئی اس کی بیوی کا نام کیا تھا کیا بعد میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بنی کے نہ بنی وہ اس بات پر تحقیق شروع کر کے اپنا وقت ضائع کرے گا بجائے اس کے کہ صورت اور یوسف کے اندر جو حکمت کے موتی اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ان سے سبق نہیں لے گا اور یہ ہمارے معاشرے سارے کا مسئلہ ہے ہم اس بات پر مزے لینا چاہتے ہیں اس بات پر وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علم کے دھاک بٹھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہم کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور موضوعات کو زیر بحث لنا چاہتے ہیں جن کو نہ قرآن زیر بحث لے کے آیا ہے اور نہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اڈریس کیا ہے اور یاد رکھیں جن ان موضوعات کو اللہ تعالی نے قرآن میں کھول کر بیان نہیں کیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے یہ امت جب بھی ان موضوعات کو زیر بحث لائے گی امت کے اندر انتشار اور فتنہ پیدا ہوگا قرآن و سنت ایک مکمل دین ہے مکمل ذابطہ حیات ہے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ بیان کر دی گئی ہیں اور جن چیزوں سے ہمیں رکنا ضروری تھا ان کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اب اس کے اندر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے دین مکمل ہو چکا ہے کامل ہے اس کے اندر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے خواہ وہ نیکی کے تصور کے ساتھ کیا جائے یا خواہ وہ اس کو رسول و رواج کی صورت کے اندر کیا جائے تو اپنے آپ کو جو احکامات موجود ہیں ان پر عمل کرنے کا عادی بنائیں بہت زیادہ سوالات کرنا اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے سوال کرنا چاہیے سوال سے انسان سیکھتا ہے اسلام اسے منع نہیں کرتا بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی سنت قرآن میں بیان ہوئی ہے جن کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے ان کا پہلا کام یہی بیان ہوا کہ انہیں اپنے والد سے سوال کیا تھا سوال کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو لیکن ایسا سوال جس سے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہے لیکن صرف اپنی تسکین کے لیے اپنے سکون کے لیے اور جان بوجھ کر علم کی دھاک بٹھانے کے لیے اور موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے اس عادت سے ہمیں اجتناب کی ضرورت ہے رنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم اپنے اوپر سختی کو نافذ کر گئی اور اس سختی کی وجہ سے وہ علاق ہو گئی بہت ساری آسانیاں ہیں جن موضوعات کو زیر بحث نہیں لائے گیا وہ حقیقت میں آسانیوں کے لیے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ میں سمنجھ رسی فرمائے